علیہ توقلت و رب العرش العظیم اللہم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا محمد و عالی سیدنا محمد و بارک وسلم جس طرح حضرات کو معلوم ہے کہ شافیہ سوشل میڈیا کا ڈیجیٹل چینل عرش جس پہ الحمدللہ پچھلے تین چار ماہ سے ہم دن رات محنت کر رہے ہیں کہ امت کو منگرد وظائف اور جھوٹے فضائل کے سہر سے نکال کر مسنون عمال کی طرف لائے جائے تو آج جو مسنون عمل میں بتا رہا ہوں وہ ہے ان لوگوں کے لیے جو مالی تندستی کا شکار ہیں اور ان لوگوں کے لیے بھی ہے جن کو اللہ رب العزت نے اسائشوں والی زندگی دی ہوئی ہے اسودہ زندگی دی ہوئی ہے اللہ ان نعمتوں کے اندر برکتیں جو ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جو ہے وہ ڈالے رکھے یعنی وہ نعمتیں جو ہیں ان کے لیے عبدی جو ہے وہ ثابت ہوں اللہ رب العزت ان نعمتوں کو دوام بخشے یعنی وہ نعمتیں ان کے پاس بھی ہیں اللہ رب العزت ان کی نسلوں کو بھی جو ہے ان نعمتوں سے نفع اٹھانے کی توفیق جو ہے وہ عطا فرمائے تو یہ عمل اس طرح دونوں طرح کے لوگ کر سکتے ہیں جن کو اللہ نے اسودہ زندگی دی ہوئی ہے وہ بھی یہ عمل کریں شکرانے کے طور پر یہ کریں تاکہ جو نعمتیں اللہ رب العزت نے عطا کی ہیں ان کو دوام بخشا جائے اور وہ حضرات جو مالی تنگ دستی کا شکار ہیں بجائے کہ وہ ایسے منگڑت وظائف کریں پھر اگر وہ وظائف ہیں بھی ان کے ساتھ شرائط ہیں تو عوام کو شرائط کا علم نہیں ہوتا جب شرائط پوری نہیں کریں گے تو نفع کی بجائے کیا ہو جائے گا نقصان ہو جائے گا تو وہ تمام حضرات جو مالی تنگ دستی کا شکار ہیں یا رزق ہے لیکن برکت نہیں ہے پیسے تھوڑے آتے ہیں کمائی تھوڑی ہے کھانے والے زیادہ ہیں اسی طرح بعض لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کا کوئی سرے سے روزگاری نہیں ہے کاروبار ہی نہیں ہے یا بچے ہیں وہ پڑ گئے ہیں آگے کوئی ملازمت نہیں ہے تو دونوں طرح کے یعنی اسودہ زندگی والے ہیں وہ ہو گئے پھر ایک وہ ہیں جن کے پاس رزق سرے سے نہیں ہے پھر تیسرے وہ ہو گئے جن کے پاس رزق تو ہے لیکن برکت نہیں ہے یا یوں کہنے کہ رزق جو ہے وہ تھوڑا سا تنگ ہے تو کسی بھی طرح کا مسئلہ رزق کے ساتھ جڑا ہوا ہے تو اللہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے عمل بتایا ہے اس عمل کو بس آپ پلے باندھ لو پھر کسی اور عمل کی آپ کو ضرورت نہیں ہے وہ عمل کیا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام جو ہے وہ ٹیک لگا کے تشریف فرماتے ہیں عبداللہ بن عمر رضی عنہ پاس بیٹے ہیں اور اس حدیث پاک کے عبداللہ بن عمر ہی جو ہے وہ رابی بھی ہیں آپ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام جو ہے وہ یوں ٹیک لگا کر بیٹھے تھے تو ایک عرابی آیا اور آ کر عرض کرنے لگا کہ یا رسول اللہ میرے سے دنیا روٹ گئی ہے میرے سے دنیا روٹ گئی ہے آپ اس فکرے کی یا ان الفاظ کی گہرائی کو ذرا محسوس کریں کہ کیا فاقہ کا حال ہوگا یا کس طرح وہ عرابی جو ہے وہ کنگال ہوگا دووت کی روٹی سے تنگ ہوگا تو اللہ کے نبی علیہ السلام عبداللہ بن عمر روایت کر دیں کہ حضور علیہ السلام کیونکہ یوں ٹیک لگا کے لیٹے ہوئے تھے بیٹھے ہوئے تھے تشریف فرما دے تو حضور علیہ السلام پھر یوں سیدھے ہو کر تشریف فرما ہوگے تو آپ نے عرابی کو مخاطق پھر کے فرمایا کہ تو وہ ملائکہ والی تسبیح فرشتوں والی تسبیح کیوں نہیں پڑھتا تو وہ ملائکہ والی یعنی فرشتوں والی تسبیح جو ہے وہ کیوں نہیں پڑھتا تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ نے فرماتے ہیں کہ میں نے حضور علیہ السلام کی بارگاہ یا دس میں عرض کی کہ یا رسول اللہ وہ فرشتوں والی تسبیح کون سی ہے تو آپ نے فرمایا کہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر die میں نے تین بار دھورا دیا اگر آپ پہلی بار سن رہے ہیں تو تب بھی آپ کو یاد ہو جانی چاہیے اگر نہیں یاد ہو تو آپ گوگل پہ نیٹ پہ لکھیں گے تسبیح ملائکہ تو وہ ڈاؤنلڈ ہو جائے گی ایک آپ دن جو ہے اس کو دیکھ کر پڑھیں انشاءاللہ آپ کو یاد ہو جائے گی سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عرابی کو تلقین فرمایا کہ طلوع فجر کے وقت یعنی جب فجر کی ازانیں شروع ہو جاتی ہیں یعنی فجر کا وقت جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے تو جب ازانیں ہو رہی ہوتی ہیں یعنی ہمارا جو طلوع صادق کا تحجد کا وقت ختم ہوتا ہے تو ازانیں شروع ہوتی ہیں تو اس وقت اس تسبیح کو پڑھنے کا وقت ہے یعنی فجر کی جو ازان ہے اس سے پہلے پڑھی جائے گی تو اس کی تاثیر آئے گی کیونکہ یہ وقت جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کیونکہ یہ وہ وقت ہے جب مخلوق خدا کو روٹی رزق بانٹا جا رہا ہوتا ہے تو اس وقت اللہ رب العزت کی پاکی کو اس کی عظمت کو اس کی کبریائی کو اس کی بڑھائی کو جب وہ بیان کرنا ہے اور اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی بھی مانگنی ہے کیونکہ بہت سے ایسے گناہ ہوتے ہیں جن کی وجہ سے رزق کی تنگی آ جاتی ہے تو یہ ایسی کمال کی تسبیح یا ایسا کمال کا وظیفہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو عطا کیا ہے کہ اس کے ساتھ استغفار جوڑ دیا ہے تاکہ اگر گناہوں کی وجہ سے پکڑ میں ہیں تو تب بھی آسانی ہو جائے گی اور اگر گردش ایام ہے اللہ ازمار ہے ازمائش کے اندر ہے تو اللہ کی تعریف کرے گا ساتھ جو ہے وہ استغفار کرے گا اللہ پھر بھی آسانی فرما دے گا یعنی ہر طرح سے اللہ کی رحمت کو گیرنے کا طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو جو ہے وہ عطا فرمایا ہے اور اس کے پڑھنے کا وقت کیا ہے تحجد کا یعنی فجر کی آزانیں جب ابھی نہیں ہوئی ہو تو اس وقت تو اس کو پڑھنے عبداللہ بن عمر رضی اللہ روایت کرتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عرابی کو یہ وظیفہ یہ عمل یہ تسبیح دے کر رخصت کر دیا تو وہ سات دن کے بعد عرابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا اور آ کر عرض کرنے لگا یا رسول اللہ سات دنوں میں اللہ نے مجھے دنیا اتنی دے دی ہے مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ رکھوں کہاں اور اٹھاؤں کہاں یعنی مجھے رکھنے کے لیے جگہ نہیں مل رہی اللہ نے دنیا میری اتنی کشادہ کر دی ہے تو ساری اللہ والو بات جو ہے سارا کھیل کیا ہے ایمان کا یقین کا تقوی کا تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے اوپر یقین ہوگا اعتقاد ہوگا ایمان ہوگا پھر یقین کامل کے ساتھ جب یہ عمل آپ کروگے تو انشاءاللہ عزیز جو ہے وہ آپ کو نفع ہو کر رہے گا تو اس تسبیح کو آپ نے فجر کی نماز سے پہلے پڑھنے اگر کسی وقت یہ تسبیح نہیں پڑھی جا سکتے جس طرح فجر کی نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں تو جاتے جاتے یہ مسجد میں جاتے جاتے اس کو سو بار پڑھ لیں آرام آرام سے بھی پڑھیں گے تو یہ پانچ منٹ کا وظیفہ ہے ٹھیک ہوگے اور کسی دن ایسا ہوا کہ آپ کی آنکھ دیر سے کھلی نماز بعد میں آپ نے انفرادی پڑھی یا خواتینسہ گھر میں نماز پڑھ دیئے وہ ازانوں کے بعد اٹھیں تو پھر آپ یہ کوشش کریں کہ آپ فجر کی سنتیں اور جو فرض ہے ان کے درمیان میں پڑھ لیں مرد ہے وہ مسجد میں جا کے پڑھ لیں کیونکہ پچیس منٹ وقت ہوتا ہے پانچ سات منٹ میں وضو کر لیا دو تین منٹ میں جو ہے وہ سنتیں پڑھ لیں پھر بھی دس بارہ منٹ بعد جاتے ہیں تو آپ آرام سے جو ہے فرضوں اور سنتوں کے درمیان میں پڑھ سکتے ہیں اس طرح خواتین ہیں وہ گھر میں فرضوں اور سنتوں کے درمیان میں پڑھ سکتے ہیں اس طرح پھر کسی دن ایسا ہو جاتا ہے کہ فرضوں اور سنتوں کے درمیان بھی وقت نہیں ملا وقت نکل رہا تھا نماز کا تو آپ نے فوراں پہلے نماز پڑھ لی تو پھر آپ نے سورج نکلنے سے پہلے پہلے پڑھ لی نہیں پھر کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے انسان ہے کمزور ہے بشر ہے کہ آپ کی فجر کی نماز نکل گئی تو جب صبح اٹھے تو فوراں فجر کی نماز پڑھیں اور ساتھ اس تسبیح کو پڑھ لینا ہے یعنی جو آپ کے سوالات ہونے تھے یا آپ کے ذہن میں باتیں آنی تھی وہ میں نے سارے ان کے جوابات آپ کو دے دیئے اور آخری سوال جو خواتین کے حوالے سے پیدا ہو سکتا ہے وہ یہ ہے کہ جن دنوں میں ہم نے نماز نہیں پڑھنی ان دنوں میں ہمیں کیا کرنا ہوگا یہ ہے عمل یہ ہے وظیفہ اس کا نماز کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے آپ نے اپنے وقت پہ اس وظیفے کو کرتے رہنا ہے بلکہ آپ یہ کوشش کریں کہ یہ جو سو بار آپ کو بتائے گی آپ اس کی تعداد کو اور زیادہ پڑھیں اس کی تعداد کو اور زیادہ پڑھیں اس لیے حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ اس کو فجر کے وقت پڑھو یعنی طلوع فجر میں پڑھو اور اثر کی نماز کے بعد پڑھو سمجھا گی اثر کی نماز اس لیے وہ حضرات جو مالی تنگ دستی کا بہت زیادہ شکار ہیں بہت تنگی ہے تو وہ ایک تسبیح جو ہے طلوع فجر میں کریں اور ایک تسبیح جو ہے وہ اثر کی نماز پڑھ کر اس وقت نہیں یعنی بعد نماز اثر تو یہ عمل اللہ وہ لوگ پلے باندھ لئے اب اس کے ساتھ اب آپ کو کسی اور وظیفے کی کسی اور عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے مسنون عامال پہ آپ کو لے کر آنے کا ہمارا مقصود یہ ہے کہ وظیفوں سے جان چھوڑانا پھر اگر آپ یہ کہو کہ اس کے ساتھ یہ نہیں پڑھا جا سکتا اس کے ساتھ یہ نہیں پڑھا جا سکتا تو پھر بھئی آپ دوسرے چینلز پہ جاؤ پھر ہمارے پاس تو آپ کا کوئی کام ہی نہیں ہے کیونکہ ارش چینل جو ہے اس کے اوپر تو مسنون عامال ہے تو ہماری تو میند ہی یہ ہے کہ آپ کو مسنون عامال کی طرف سے لے کر آنا مستحب سے بھی آپ کی جان چھوڑانا اور جو الٹے سیدھے من گھڑت ہیں ان سے بھی آپ کی جان چھوڑانا اس کے سہر سے نکالنا تو اس لیے ہمارے ہاں یہ کوئی سوال نہیں ہے کہ اس کے ساتھ یہ نہیں کر سکتے اس کا کیا مطلب ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ماذا اللہ جو بات بتائی ہے جو عمل بتایا ہے اس کے اندر کوئی کم ہی ہے تو رزق کے لیے اس سے بڑھ کر کوئی عمل نہیں ہے عزت کے لیے اس سے بڑھ کر کوئی عمل نہیں ہے آخرت بنانے کے لیے اس سے بڑھ کر کوئی عمل نہیں ہے سیدہ ابو حریرہ راوی ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے اشاہ فرمایا کہ جو شخص زندگی میں سبحان اللہ و بحمدہی سبحان اللہ العظیم یعنی یہ والی تسبیح کسرت کے ساتھ ہزاروں کی تعداد میں روزانہ پڑھتے والا ہوگا اس کے نامہ عامال جیسا کسی کا نامہ عامال نہیں ہوگا اس لیے کوئی یہ کہتا ہے میں وظیفے یا صورتیں میں ثواب کے لیے پڑھتا ہوں تو وہ اپنے نبی کا فرمان سن لے پہلے ہیں یعنی اس کا نامہ عامال پھر اسی کے نامہ عامال اس کے ساتھ ملے گا جو یہ پڑھتا ہوگا تو جو یہ نہیں پڑھتا ہوگا تو اس کا نامہ عامال سب سے افضل ہوگا یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات فرمانے کا مطلب یہ ہے کہ ان عامال کا وزن ایتنا ہے اب اس کے اوپر پھر حدیث پاک آ جاتی ہے صحیح بخاری کی آخری حدیث پاک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا دو کالمات ہیں کیا ہیں دو کالمات جو زبان کے اوپر بڑے حلقے ہیں لیکن میزان کے اندر بڑے بھاری ہیں اور وہ دو کالمات کیا ہیں سبحان اللہ و بحمدہی سبحان اللہ لازم استغفراللہ تو یہ جو ڈنگ ہے یا ہماری قوم کی اندر تھرک ہے وظیفے کرنے کا ثواب کے لئے تو وہ میں نے ڈنگ جو ہے وہ نکال دیا ہے کہ اپنے نبی کے فرمان کے اوپر بھروسہ رکھیں اگر کلمہ جو ہے وہ کملی والے کا پڑا ہے تو بات بھی انہی کی مانیں اگر ثواب والے ہیں تو میں نے بتا دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا آپ تک پہنچا دیا ہے کہ دو کالمات ہیں جو زبان پر بڑے حلقے ہیں لیکن میزان میں بہت بھاری ہیں ان سے بھاری کوئی وظیفہ نہیں ہے جو میزان میں تولا جائے اور اس کا وزن نکلا ہے جو لوگ ثواب کے لئے وظائف پڑھتے ہیں وہ بھی وظائف سے توبہ کر کے اسی تسبیح کو کسرت کا ساتھ پڑھیں دن میں تین تسبیح کر لیں پانچ کر لیں چار کر لیں بکیا جتنا وقت ملتا ہے وہ سارا آپ نے درود پاک پڑھنا ہے جونسا مرضی درود پاک پڑھیں راست سونے سے پہلے میں تلقین کرتا ہوں ایک تسبیح استغفار کی کرو تو یہ اتنا خوبصورت وظیفہ ہے اس کے ساتھ استغفار ویسے ہی ہو رہا ہے وہ راست سونے سے پہلے کرنے کی ضرورت بھی نہیں بس سوتے وقت بلکہ یشاء کے بعد ایک تسبیح اس کی آپ کر لو یا زندگی کی ترتیب یہ بنا لو کہ ہر نماز کے بعد ایک تسبیح پڑھ لیں سبحان اللہ و بی حمدہی سبحان اللہ لازیم اصطفی اللہ لوگ گھر میں خواتین جو ہیں وہ جائے نماز لپیٹھتے لپیٹھتے رکھتے کچن میں جاتے جاتے کام کرتے کرتے پڑھ لیں میں یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ جائے نماز پہ بیٹھ کے پڑھیں کیونکہ کئی گھروں کے اندر شکایت آتی ہے ہمارا محول جو عجیب و غریب ہو گیا ہوا ہے جن گھروں میں خواتین عبادت کرنے والی ہیں تو بس ان کے نصیب ہیں کہ ان کی شادیاں ایسے گھروں میں ہو گئی ہوئی ہیں کہ جو لوگ تویز دھگا کرنے والے بڑے شکی قسم کے یعنی شکی مزاج لوگ ہیں وہ عورتیں بیٹھ جاتی ہیں تو وہ شک کرتے ہیں بچیوں کے اوپر بہو کے اوپر کہ یہ کوئی تویز دھگا پڑھائیاں کر رہی ہے ایسی بیٹیاں سن رہی ہیں وہ مجبور ہیں تو میں تو شرط بھی نہیں لگا رہا کبھی بیٹھ کے پڑھنا ہے میں تو یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ وضو کے ساتھ پڑھنا ہے میں تو یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ پاکی کی حالت میں پڑھنا ہے ہر طرح جب نبی نے اجازت دی میں کون ہوں تو شرطیں لگانے والا تو آپ نے نماز پڑھ لیے تو نماز پڑھ کے جائے نماز لپیٹھتے لپیٹھتے رکھتے کچھن میں جاتے آتے آپ سو بار پڑھ لو اس طرح مرد حضرات ہیں مسجد سے نکلے ہیں جوتا پہننا اپنی دکان پہ دفتر پہ گھر آتے آتے سو بار اس کو پڑھ لیں ایک دو دن آپ بھولو گے جب اللہ ولو اس کے فیوز و براکات اس کے سمرات آپ کو ملیں گے تو انشاءاللہ پھر یہ زندگی کا آپ کا معمول بن جے گا آپ ہر کام چھوڑ دو گے لیکن یہ وظیفہ نہیں چھوڑ دو گے اس طرح وہ خواتین جو اس عمل کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیتی ہیں ہر نماز کے بعد سو بار پڑھنا ہے اب جن دنوں میں انہوں نے نماز نہیں پڑھنی بس جو ہی ازان آئے ازان کا جواب دیں اور فوراں اس کو پڑھنا شروع کر دیں ٹھیک ہے اور اگر وہ یہ کہیں ہم کچھن میں کام کر رہی ہیں اب حضرت صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کچھن میں آپ پڑھ لیں تو کچھن میں ہم تصویح تو نہیں پکڑ سکتے تو میرے اس پورے بیان کے اندر تصویح کا لفظی نہیں آیا بھئی آپ اندازے کے ساتھ پڑھتے رہو کیا ہوگا دس مرتبہ کام ہو جائے گی یہ دس مرتبہ اوپر چلی جائے گی جو سنت عمل ہے اس کا نور ہے اس کا نفع یہ ہے تو اسے کوئی نقصان ہونے والا ہے تو نہیں ہے اگر دس مرتبہ کم پڑی گئی اللہ اپنی رحمت سے سو کا سواب دے دے گا اور اگر دس مرتبہ زیادہ پڑی گی تو ویسے سواب مل لے گا تو اس میں گھٹے کا تصویح نہیں ہے اِنَّمَا الْعَمَالُ بِنِّيَادُ عمال کا دار و مدار تو نہیں یہ تو پہ ہے آپ نے نیت کتنے کی کی ہے سو کی آپ نے اندازے سے پڑھی پانچ منٹ میں پڑھ لیتی ہوں یا سات منٹ میں پڑھ لیتی ہوں تو وہ پڑھی گئی تھی اسی بار تو آپ کو انشاءاللہ سواب سو کا ہی ملے گا اور اگر آپ پڑھتے رہے وہ پڑھی گئی ڈیڑھ سوا سو تو اللہ والو اللہ پاک جو اضافی اس کا سواب علیدہ دے دے گا تو گھٹے کا سودا نہیں ہے اور بہانہ شافی کے ہاں نہیں چلتا پڑھنی ہے بس یہ عمل ہم نے کرنا ہے اور باقی تمام عمال سے ہم نے جان چھوڑانی ہے باقی جو ہے سارا دن پانچ وقت کی نماز پڑھیں اپنا حسار کریں حسار نبوی جو ہے عرش چینل کے اوپر موجود ہے اپنا اپنے بچوں کا حسار کریں حسار کرنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اللہ اللہ جب ہم نے اپنے نبی کی سنت کو چھوڑا تو ہم نظرِ بد کے شکار ہوگے بدحالی کا شکار ہوگے جادو کا شکار ہوگے ہر طرح کا وار ہمارے اوپر چلتا ہے مخالفین کی مخالفہ دشمنوں کی دشمنی حاسدین کا حسد ہمیں کھائے جا رہا ہے کس وجہ سے کھائے جا رہا ہے کہ ہم حسار نہیں کرتے تو عرش چینل کے اوپر ہی حسارِ نبوی کے نام سے چھوٹا سا بیان ہے بس اس کو پلے باندھ لو ہر نماز کے بعد حسار کرو اپنے معصوم بچے ان کو بھی سکھاؤ کہ حسار کرو راہ سونے سے پہلے بچوں کو سکھاؤ کہ حسار کر کے سونا ہے سارے زندگی انشاءاللہ بچوں کی محفوظ جو ہے وہ گزرے گی نہ بار بار بیمار ہوں گے نہ بار بار ان کو نظر لگے گی تو ہم نے پانچ بات کی نماز نبوی حسار کے ساتھ سارا دن کملی والے پر درود پڑھنا ہے راہ سونے سے پہلے ایک تسبیح استخفار کی کرنی ہے آنکھوں کی حفاظت رزقِ حلال کمانا اور کھانا ہے وہ تمام حضرہ جو عرش چینل کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ان کے لیے یہی پانچ عمال ہیں اور رزق کے لیے جو وظیفہ کرنا ہے وہ میں نے آج آپ کو بتا دیا ہے کہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفراللہ طلوع فجر کے وقت سو بار اس کو آپ نے پڑھنا ہے باقی میں نے ساری رائتیں بھی بتا دی ہیں کہ اگر نین نہ آنکھ نہ کھلے تو کب پڑھ سکتے ہیں وہ ساری تفصیل میں نے ابھی بتا دی ہے یا آپ یہ بھی معمول بنا سکتے ہیں کہ ہر نماز کے بعد ایک تسبیح کر لیں یہ آپ کے اوپر ہے جتنا زیادہ پڑھو گے جتنا گرڈ آ رہے گے اتنا ہی میٹھا زیادہ ہوگا اللہ کے نبی علیہ السلام کا اشاد پاک ہے کہ جس نے پڑھا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفراللہ اس کے گناہ سمندر کی جاک کے برابر بھی ہوں گے اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا تو اتنی کمال کے لول و تسبیح ہے اس کے اوپر الگ بھی بہت سارے بیانات جو ہے ہمارا جو شافیہ سوشل میڈیا ہے اس کا جو افیشل چینل ہے آرزو اور تلاش اس میں بھی پڑے ہوئے ہیں اگر آپ کو ذوق ہو تو آپ وہاں سے بھی سن سکتے ہیں آج مختصر سے میں نے ارش چینل والوں کے لیے یہ عمل بتایا اللہ ہماری اس محنت کو کوشش کو قبول و منظور فرمائے وہ تمام حضرات جنہوں نے دعاوں کے لیے کہا ہے ان کی حاجات ہیں اللہ غائب کے خزانے سے ان کی حاجات کو پورا فرمائے وہ تمام حضرات جو گروں میں ہسپتالوں میں بچے ہیں بڑے ہیں مرد ہیں عورتیں بیمار ہیں اللہ ان کو صحت والی سلامتی والی برکت والی عفیت والی زندگی عطا فرمائے شفائے کاملہ عطا فرمائے وہ تمام حضرات جنہوں نے مالی تندسی مجبور ہو کے دعاوں کے لیے کہا ہے اللہ ان کو حلال کشادہ طیب اور اپنے راستے میں خرچ کرنے والا رزق جو ہے وہ عطا فرمائے وہ تمام حضرات جو بچے بچیوں کے رشتوں کے وجہ سے پریشان ہیں اللہ پاک ان مام باپ کو ڈنگ کے جوڑ کے بچوں کے لیے رشتے جو ہے وہ عطا فرمائے اسی طرح جو لوگ ہمارے لیے دعائیں کرتے ہیں محبت بڑی دنیا بھر سے اللہ ان کے حق میں بھی ہماری التجاہوں کو قبول و منظور فرمائے وہ تمام حضرات جو سسلالیہ قادریہ شافیہ سے جڑے ہیں یا شافیہ سوشل میڈیا سے جڑے ہیں دنیا بھر میں جہاں کئی بھی رہتے ہیں اللہ سب کو استقامت عطا فرمائے ان کے جان کی مال کے اولاد کی ایمان کی عزت کے اللہ حفاظت فرمائے جو ہم نے مانگا اللہ وہ بھی عطا فرمائے جو نہیں مانگ سکے ہماری ضرورتیں ہیں اللہ دلوں کے بیت جانتا ہے ہمیں سب کو جو اب ان مانگے عطا فرمائے اللہ رب العزت اپنے محبوب علیہ السلام کی ظلفوں کے ساتھ کے ہماری اس محنت کو کوشش کو اپنی بارگای ایک دست میں قبول و منظور فرمائے سبحان ربک رب العزت اما یسفون و سلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین